سر جو دور پر جوائن نہیں کر سکی نا جی جی بالکل صحیح ہے تو بات یہی ہو رہی تھی کہ پہلے ہمیں اس شیلز پہ جم جانا چاہیے ہے یہ ایک منٹ پلیز آن السلام علیکم شاہین میں ابھی سیشن میں ہوں میں ایک سیشن کرارہا ہوں دیکھ رہا تھا تو جل ہو رہے ہے کہ اگر آپ سر پلیز انیوٹ یا مائک آپ کی آواز نہیں آرہی جی آواز آرہی ہے آپ کو جی 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 میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ابھی میں ڈریکٹل وائ فائی میں آگے لیٹا سی ہاو ایک گوش ہم جب تک ٹپے ٹپے چلیں گے سو آپ ایک چلی ایچ ون او پس ہیس تو دیسائیڈ کہ فور ہوم ون ہیس تو ورک ون ہیس تو لیو یہ زمانے میں تھوڑا مشکل ڈیسیشن ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور دین پر چلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ ایسی بات ہے نہیں اللہ کی شرائط ہیں قرآن میں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو چھوڑ کے کسی اور دین پر چلے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا پورے کے پورے جو ہے ہمیں بولا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ سے یہ نا تو اللہ کے نظام ہو زبردست ہے اصل میں لیکن چونکہ وی آر سروسنگ سم من ایلسز سسٹم تو ہم اس پریشانی میں بار بار پھستے ہیں تو اگر آپ لوگ ای ڈیو نوٹ نو آپ کے جو اونرز ہیں ہاو سیریس دی آر ماشاءاللہ ان سے جو بات ہوئی تھی تو ای فیلٹ کہ ان میں یہ ہے سیریسنس کے چیزوں کو اللہ کے پرسپیکٹیف سے کرنا چاہیے ہے لیکن ایک جو بڑا ایشو میں سکولوں میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچے کو نکال لیتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ بچے کو ریٹین کرنا ایک ایسے نظام کو جو پہ چل رہا ہے اس کو ریٹین کر کے پھر آپ کو یہ تہیہ کرنا پڑے گا نہیں ہم تو کوشش کریں گے کہ اللہ کے نظام کو پہچانے اور اللہ کے نظام پہ چلیں گے اور جس کو آنا آئے جس کو نہیں آنا نہیں آئے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کی سکول کا کوئی بڑا مقصد جو ہے وہ کمرشل ہے کمرشل گین ہے اس لیے کہ آپ بتا رہے ہیں بچے بھی آپ کے بہت کم تو یہ اچھا موقع ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اللہ کے نظام کو تعلیمی نظام پہ کام کرے تو پھر اس کا عجر بھی آپ لوگوں کو اسے حساب سے ملے گا کہ جن لوگوں نے اللہ کی نظام کی ابتدا کی گیا نظام کو جو ہے واضح کیا تو صدقہ جاریہ بھی اس لحاظ سے ہوگا تو اس میں بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ ایچ ون آف یو کہ آپ لوگوں کا ذہن کتنا پختہ اور کتنا تیار صحیح ہے نا اس لیے کہ کوئی بھی ارگانیزیشن میں جو اپنی سٹرینٹھ لیتی ہے اپنے ہیومن رسورس سے اگر ہیومن رسورس ڈیڈیکیٹڈ بہت کلیر ہے اس کے ذہن میں اپنا پروجیکٹ اور اپنے مقاصد کلیر ہیں تو پھر وہ ارگانیزیشن جو کچھ اچیف کر پاتی ہے لیکن اگر پختہ نہیں ہے اونرز کی ذہن میں یا ورکرز کے ذہن میں تو پھر ڈیفینیٹلی کنفیوشنز جو ہیں واقع ہوتی ہیں پھر بار بار آپ پرانے سسٹم پہ جائیں بار بار پرانے سسٹم جبکہ مغرب بھی جو ہے وہ نیچرل ایڈیکیشن کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ان کے ذہن میں چونکہ انسان کا موڈل نہیں ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا جو مغرب نے نظام بنایا ہے وہ اپنے موڈل آف انسان کے لیے بنایا ہے تو سوچنے کے بات یہ ہے کہ آیا مغرب کا جو انسان کا موڈل ہے اور ہمارا جو انسان کا موڈل ہے وہ ایک ہے کیا میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں مغرب آرہا ہے آپ کو جی سر جی جی سر کلیر ہے اچھا ایک منٹ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے زبردستی اقبال پہ ڈالا گیا کچھ لوگوں نے اور جو سب سے بڑی میں نے چیز حاصل کی ہے اقبال میں پڑھنے کی وجہ سے وہ ہے اقبال قرآنک ہیومن موڈل پیش کرتا ہے جو اس نے قرآن سے سمجھا جو اس نے اسٹوریکلی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہ سب سے بڑا جو مجھے فائدہ ہوا کہ وہ ہیومن موڈل جو اللہ نے اللہ کی تخلیق ٹھیک ہے تو اسی لحاظ سے ایک اس سے میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ اقبال جو ہے یہ آپ نے آپ کو سرائیڈ نظر آ رہی ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی خاک بازی کا ہے اقبال یہ بول رہے ہیں کہ یہ بچے شاہین کے ہیں اور آپ ان کو زمین میں لوٹنا سکھا رہے ہیں یہ شاہین ہیں جو جن کی بہت اونچی اڑان ہے جن میں کیپیبلیٹی بہت اونچی اڑان کی لیکن آپ کا جو نظام ہے یا جو مغرب کو نظام ہے جو ابھی میں نے اقبال کا شیر پڑھا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہیں ہم دنیا میں گم ہیں ہم صرف خاک بازی کر رہے ہیں دنیا کے زندگی ہم سب کچھ سمجھتا ہے مغرب تو یہی سمجھتا ہے اقبال یہ شکایت کر رہے ہیں شاہین بچوں کی کیپیبلیٹی تو تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو مغرب کے نظام میں ڈھالکے ان کو خاک بازی سکھا رہے ہیں یہ شکایت کر رہا ہے خوندہ وندان مطلب یعنی ٹیچر سے اور اونرز او دی سٹور یا اونرز او دی انسٹیوشن سے ایک اور اقبال کا شیر ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو مغرب سے کر رہے ہیں نا اپنے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی مغرب اس کر رہے ہیں مغرب کی نظام صحیح ہیں مغرب کا زبردست ایڈوکیشن نظام ہیں ٹھیک ہے جو انہوں نے اپنے لئے تیار کیا ہم بھی اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم ان کے موڈل پر مطمئن ہیں اور اسی لحاظ سے ہم چل رہے ہیں صرف تعلیمی نظام نہیں بلکہ ہر نظام ہر نظام اکانومی کا ہو سوشل ہو سیویل ہو جسٹس ہو سب ہم ان کا فائدہ ہے جو ہم ریالائز نہیں کرے کہ ہمارا جو ترکیب ہماری جو تخلیق ہماری جو سٹرکچر ہے وہ مغرب سے بلکل الگ ہماری جو ترکیب ہے نا ہمارا جو سوچنے کا شائع ہے صاحب ہم کیسے مروح ہے صاحب ہم چھوڑی چیزوں سے مروح ہو جاتے ہیں مغرب سے تو ہم جو ہیں ان کو ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں اس وقت جو اقبال منع کرتا ہے کہ تقلید میں کبھی بھی نہیں جاؤ تقلید میں جاؤ گے تو آپ جانسے مروح ہو جاتے ہیں صحیح ہے تو ہمیں جو اس سے جسٹس کی ریالائزیشن ہونی چاہیے کہ اگر ہم غلط ہیومن موڈل لیتے ہیں تو کیا کوئی بات نہیں ہوگی یعنی ہمارے نزدیک کوئی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ انسان کی صفات کیا ہیں انسان کی جو آپ بولیے اندر انٹرنل سٹرکچر جو ہے سائیکلوجیکل سٹرکچر وہ کیا ہے انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان جو ہے اس کی لائف اوبجیکٹیو کیا ہے انسان کو کیا کوئی خاص کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اگر ہم اس کا کیر نہیں کرتے اور ہم جو ہیں ایک باہر سے امپورٹڈ موڈل لائکے انٹریوز کر دیتے ہیں یہاں پر اپنے بچوں کے اوپر یا اپنے اوپر تو آپ بولیے کہ آپ کو موڈل ہی غلط ہے آپ نے کسی اور آپ بولیے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے جو فیکٹری بنائی ہے وہ تو پیالیاں اور تشتریاں بنانے والی فیکٹری ہے لیکن انشاءاللہ اس میں ہم ٹینک بھی تیار کر لیں کیا خیالیاں ایسی ہے نا بات کے وہ جو مقصد جس چیز کیا ہے ہاں وہ اس کیلئے وہ اس کو پورا کرے گی اگر آپ نے جانور انسان کو کنسیڈر کیا ہے تو پورا نظام آپ جو کام بنائیں گے اس کے گرد تربیتی نظام وہ جانور کے حیثیت سے بزن جانور کے لیے بنائیں گیا ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے اور انسان کس چیز کیلئے تیار کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو اللہ نے پوٹینشل ہے وہ کیا رکھا ہے ہمیں بھی نہیں معلوم ہے بڑی افسوس کی بات جو قرآن بولتا ہے ہمارے اندر پوٹینشل آپ صرف اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ انسان یا تو ہمیشہ جنت میں جائے گا یا ہمیشہ دوزخ میں جائے گا اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمارے اندر پوٹینشل دیا ہوا ہے اور ہم پہ یہ واجب کیا ہوا تو اس کو استعمال کریں اور اگر ہم نہیں استعمال کریں گے تو پھر ہمارا انجام وہی ہوگا جو اللہ بول رہا ہوں گا جاؤ پھر ہمیشہ کیلئے دوزخ میں جاؤ صحیح ہے اگر اس کی موڈل مہتر ہے کہ آپ کس کیلئے نظام تیار کریں کس چیز کیلئے کس مخلوق کیلئے اس مخلوق کی خصوصیات کیا ہیں اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہے ٹھیک ہے ہم ہیں کیا اصل میں ہمیں تو یہ غور کرنا چاہیے ہم ہیں کیا ہم تو کبھی سنچتے نہیں کہ ہم ہیں کیا ہم تو اللہ معاف کرے یا تو اپنے علماء کے تابع دار ہیں یا پھر مغرب کے تابع دار ہیں ہمارے علماء بھی مغرب کے نظام فالو کر رہے ہیں اپنے مدارس میں سکول کھوڑ رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی سکول بھیج رہے ہیں یعنی ان کو بھی اس چیز کا شعور نہیں ہے میں اس لئے نہیں بول رہا کہ ہم نے بھی بھیجا لیکن ہم نے غلطی کی یعنی علماء کوئش چیز کا احساس نہیں ہے کہ جو نظام ہمارے لئے تیار نہیں کیے گئے وہ کبھی ہم اپنے اوپر لاغو نہیں کر سکتے تو یہ تیسری بات جو ہے وہ ہمیں کونسا ہیومن موڈل فالو کرنا چاہیے یا فالو کر رہے ہیں کیا ہم وہ ہیومن موڈل فالو کر رہے ہیں جو اللہ کو مقصود ہے یا وہ ہیومن موڈل فالو کر رہے ہیں جو مغرب کو مقصود ہیں کیا خیال ہے آپ سر ابھی تو میرا خانصہ ہم لوگ زیادہ اپنی تھنکنگ تو نہیں استعمال کر رہے ہیں جی جی ہم تھنکنگیں نہیں استعمال کر رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح بولا کہ ہم اپنی تھنکنگیں نہیں استعمال کر رہے ہیں اور سر یہ مغربی تعلیم کے جو نظام ہے اس کی وجہ سے ہم اتنا برا مطلب پھسے ہوئے کہ ہمیں نا اب اپنا آپ یہ عجیب لگ رہا ہے نیچرل لرننگ یا جو ہمارے اسلامی جو وہ ہے کہ مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا وہ اب ہمیں عجیب لگ رہے ہیں کہ اچھا ہم نے تو یہ کرنا تھا یہ اور بس وہ چیز میں ہم اتنا پھسک ہیں نا اور ہمارے بڑے پھر ہم اب ہم جو چینج لارے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو اس پر سب سے زیادہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنی کی وہ ہو رہی ہے مشکل ہو رہی ہے اور محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کو جو میں چھوڑے سے سیشنز کرنا ہوں وہ ہم ہیومن موڈل کو ڈسکس کریں کہ اللہ کا ہیومن موڈل ہے کیا اللہ نے بچے کو کیسا بنایا انسان کو کیسا بنایا اس کے اندر کیا قابلیتیں بھی ہیں اس کے اندر اللہ نے کیا پوٹنشل رکھا ہوا ہے اور پھر جب ہمارے ذہن میں یہ کلیر ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہاں اس کو ہم کیسے آگے لے کے چلے تو ابھی تو ہمیں ہم پورا مغرب کو فالو کر رہے ہیں ان کی جو تھیوریز ہیں اس پہ ہم آنکھ بند کر کے عمل کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم قابلی کے بلکل ہی کھو گئے ہیں نہ ہم اسلام کے ہیں اور نہ ہی ہم مغرب کے ہیں نام ہم اسلام کا لیتے ہیں کام ہم مغرب کا کرتے ہیں کیا خیال ہے ہم یہ میں نے بہت سخت بات کر دی ہے جی جی نہیں سر بلکل صحیح سو فیصد صحیح اور ہم نہ بغیر سوچی سمجھے کر رہے ہیں ہم میں سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ایکزیکلی ایکزیکلی لیکن یہ اللہ کے سامنے چلے گا نہیں ہے ہمارا بہانہ کہ اللہ ہم تو ہمیں کبھی سنچا ہی نہیں اللہ بولے گا اچھا تو پھر تم جا کے ذرا دوزاق میں سوچتے رہے ہیں ٹھیک کیا ہونے تمہارے سامنے تو وہ تو ہم میں سے ہر آدمی کہ اصل میں مجھے اپنا جواب دینا پڑے گا آپ لوگوں کو اپنا اپنا جواب دینا پڑے گا اور اللہ ہمیں جسریفہ ہی کرنے پڑیں گے اپنے تمام ایکشن لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کس مسئبت میں ہمیں ڈال دیا ہے میں سوچتا ہوں کہ ہم بلکہ اس کا اللہ کے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہمیں ایسا صدقہ جاریہ کر دیں جو ہمارے لئے انشاءاللہ آخرت میں کافی ہوگا کسی سسٹم کو بنانا بہت اہم کام ہے اس وقت جو کوئی بھی نہیں کر رہا کوئی نہیں کر رہا آپ یقین مانیں میں تو دنیا کے ڈیفرنٹ میں نے دیکھی ہوئے ہیں ممالک اور کس میں کیا کام ہو رہا ہے نظاموں کے لحاظ کسی بھی ملک میں مجورٹی مجورٹی بلکل جس کو نہیں کہتے ہم آنکھ کان بند کر کے ہم لوگ بسنا چلتے جا رہے ہیں جی جی ہم تو بس اندھی بلکل اندھی ہم تقلیب کر رہے ہیں مغرب کی اور ہم بڑے خوش ہیں کہ مغرب بڑا زبردست نظام دیا ہے لیکن یہ نہیں سنسے کہ نظام کس کے لئے دیا ہے اور اس کے مقاصد دیا ہے اس کی سائیکالوجی بلکل فرصودہ ہے آپ یقین مانی میں نے جتنا سائیکالوجی میرا خاص انٹرسٹ ہے مغرب کی سائیکالوجی بلکل فرصودہ ہے یعنی وہ پتہ نہیں انہوں نے کس کے لئے تیار کی اور کیسے تیار کی تو وہ تو انسان کو جانور کنسیڈر کرتے ہیں اور اسی کے لحاظ سے انہوں نے اپنی سائیکالوجی کی تھیوریز جو ڈیفائن کی ہیں سباہ کو زیادہ بہتر معلوم ہوگا ہم تو اصل میں اس چیز پہ غور نہیں کر رہے کہ وہ کیا رہا ہے اور ہم کہاں چلے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی ایک دن مڑنا ہے اور اللہ کا جواب دینا ہے اور اللہ کا ہم کیا جواب دیں تو دیکھیں آپ کو میرا ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کو ڈسکس کریں ان ڈیپتھ ڈسکس کریں اپنے اپنے ایکسپیئنسز شیئر کریں ٹھیک ہے اور ہمارے دل دلوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ اصل نظام ہونا کیا چاہیے جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں تو نظام ہونا کیا چاہیے جب آپ کو مطمئن ہو جائیں گی تو پھر آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اس لحاظ سے اور آپ کے ذہن میں پھر آئیڈیاز آئیں گے کہ اچھا ہاں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اب بھئی اگر ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے تو آپ کے بار بار دل جائیں گے مغرب کی نظام کی طرف اچھا نہیں لیکن انتہان تو ہونے چاہیے نہیں لیکن یہ تو ہونا چاہیے نہیں لیکن یہ تو ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں یہ چیز ہمیشہ چکر کھاتا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس پہ غور کر لیں کہ جو ہے وہ اصل اصل میں جو ہے اور پھر اس کو بنانے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لئے پیشنس بھی چاہیئے نا ایک دم سارے جواب سمجھ جائیں گے جی جی بالکل صحیح بولا آپ نے لیکن میں آپ کو سبھا ایک بات بتاؤں میں تو نائنٹیز سے لگاؤں نا تعلیمی نظام کے پیچھے تقریباً تیس سال جو ہیں ہو گئے مجھے اور میں میں نے ادارے بھی قائم کیے ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹس بھی میں نے قائم کیے ہیں تعلیمی ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور ٹیمز بھی بنائی ہیں ٹیمیں بھی کام کیا ہے پھر مجھے اللہ نے اسلامی کی انیورسٹی رہا ہے تو میں بڑا سوچتا تھا کیا اچھا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں بات میں جو ابھی آپ بولیے کہ جو فائنل میرا کنکلوزن ہے کہ اللہ کا نظام نہائیت ہی آسان ہے اس لیے کہ وہ نیچرل ہے اس پہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ کو زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی آدمی آٹومیٹکلی یعنی جس طرح آپ کی بوڈی بڑھتی ہے نا وہ خود ہی بڑھتی ہے آپ چیٹ چیٹ تو نہیں بڑھا رہے ہوتے نا جب آپ کی بوڈی ڈیمانڈ کرتی کہ مجھے بڑھنا ہے تو آپ کو بھوک لگتی ہے تاکہ وہ انگریڈینٹس جائیں اسی طرح نالج جو ہے وہ بھی سیلف گروت کا پرنسپل فالو کرتی ہے اور وہ خود ہی بچوں کے ذہنوں میں سوالات لاتی ہے جس کے پیچھے بچے پڑتے ہیں اور ان کا جواب دھوڑتے ہیں بچہ کبھی جواب کے بغیر مطمئن نہیں بیٹھتا آپ کے ذہن میں بھی سوال آ جائے تو آپ بھی بیچین ہو جاتی ٹھیک ہے نا تو اصل میں اللہ نے آپ کو بنایا اس طرح کہ آپ سیلف سیفیشنٹ ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ آخرت میں آپ کو اکھیلے کھڑے ہو کر جواب دینا آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا یا اللہ میں تو ایک انپڑ قوم میں پیدا ہوئی تھی یا اللہ میں تو ایمازون کے جنگل میں پیدا ہوئی اللہ نے ہر ایک اندر علا نے علم ڈال دیا اس کو کوئی بہانہ اس کے پاس نہیں ہے اور اسی آیت میں سورہ الاراف کی ایک صبح تیرہ 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 آیت میں یہ کہ میں نے اس لیے بولا کہ تم یہ نہ بولو آخرت میں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا یا یہ بولو کہ ہم بعد میں پہلے پیدا ہونے بہنگ گئے تو ہم بھی بہنگ ہیں ہر انسان کو اللہ نے سمارٹ بنایا ہے اور جتنی اس کی نولیج ریکوائیڈ ہے اللہ نے ہمیں دی ہو یہ سیل فریالائزیشن اس کی ضرورت ہے بہر کیا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا وقت بھی ہو گیا ہے is human incidental or versus created وہ لوگ بلتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ سے انسان بن گیا مغرب بلتا ایکسیڈنٹ ہوا اور خوشکی کے جانور اور بندر سے انسان بن گیا ایکسیڈنٹ ٹھیک ہے جی جی جن کی ایولوشن کی تھیری ہے نا کہ پہلے واتر سے ساری ہوئی تھی اور جس طرح آپ نے بتا آہستہ آہستہ بہت انسان حجود میں آئے ہیں لیکن ہم کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں ہمیں خاص بنایا ہے اور خاص شکل میں بنایا ہے خاص مقصد کے لئے اس میں کوئی فرق آپ کو نظر آرہا ہے ان دو سٹیٹمنٹ میں ایک تو بلتا آپ ایکسیڈنٹ بن گئے اور ایک بلتا نہیں آپ کو خاص بنایا گیا خاص مقصد کے لئے اور خاص شکل میں بنایا گیا جو قرآن بولتا لقد خلقنا لانسان فی اخت تقل ٹھیک ہے دونوں اپوزٹ سینے ایک دوسرے اپوزٹ ہے نا یہ سمجھنے کی بات ہے ٹھیک ہے اچھا ہیومن ایدر پرپس لس اور پرپس فول کسی خاص مقصد کے لئے بنایا گیا ٹھیک ہے یہ مغرب کے پاس جو ہے وہ خدا کو ماننے کے لئے تیار ہیں خالق کو اور نہیں وہ اس چیز کو ماننے کے لئے تیار ہیں کہ ہم خاص کسی مقصد کے لئے دنیا میں پیدا ہوئے جو ابھی پریولینٹ ویسٹن تنکنگ ہے ٹھیک ہے آر بی رینڈم اور ڈیزائن کہ ہم بس یوں بن گئے اگر ہم یوں بن تے تو ہماری ایک آنکھ ہوتی ایک آنکھ ہوتی ایک آنکھ بیچ میں ہوتی ہم بڑے ڈس پروپورشنیٹ ہوتے اگر ہم رینڈم بنے ہوتے بہر کیا اور ڈیزائن کے خاص آپ ڈیزائن کیے گئے آپ رینڈم نہیں ڈیزائن کیے گئے ہیں ہم کیا بغیر کسی علم کے یہاں آگئے یا ہمیں اللہ نے پروگرام کیا ہے جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے جو آیت میں کوٹ ترہا تھا تمام اللہ میں آنے والوں کا نکال اور ان سے پوچھا تھا کی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں رب بہت بڑے علم ہے رب کا علم بنانے والا چلانے والا نو شون نوم دینے والا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے تو رب تو بہت بڑا علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا اور غالباً وہ کھل علم ہے جو ہمیں پھر دیفرنٹ ریمائنڈر سے اللہ جو ہے اس علم کو باہر نکالنا چاہتا ہے جو امام غزالی بولتے ہیں جو افلاتون بولتا ہے نیچر ورسیس فطرہ ان کا جو نیچر سیکیولر ہے اس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نیچر کے ترجمہ جو کرتے ہیں فطرہ کرتے ہیں فطرہ مطلب جس طرح کوئی چیز بنائی گئی ہے فاطر بنانے والا فطرہ جس طرح بنائی گئی جو اللہ کی سنت ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا خیال ہے آپ یہ سب بیان کرتے ہیں لیکن تمہیں ان کی اس طرح بھی سمجھ نہیں آتی جی تو اللہ نے تو ہر چیز کو پروگرام کیا ہوا ہے وہ نہیں مانتے تو انسان پروگرام نہیں ہے بلتے کہ انسان اللہ کی طرح سے پروگرام صحیح ہے جب آپ بلیں گے اللہ کی طرح پروگرام بلائی کیا حکام کے مطابق اس کو لے کے چلنا پڑے گا اگر آپ پروگرام نہیں ہے تو پھر آپ انسان کے حکام کے لحاظ سے اس کو لے کے چلیں گے جو بلائی ہمارے ہمارے دیز ہمارے ہمارے ایک سیئے ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موڈل میں کتنا فرق مغرب کا موڈل اور ہمارا قرآن ایک موڈل اقبال کا جو پورا فلسفہ ہے وہ جو اس نے قرآن سے انسان کو سمجھا ہے اور بہت خوب سمجھا اقبال اس کے مطابق جو ہے اقبال نے ہمیں وہ اپنی تمام جو اس کی تعلیمات ہیں وہ اس لحاظ سے اقبال نے دی انسان کو آپ بھولیے کہ اس سانشے میں ڈال کے جو ہے اقبال نے اپنی تعلیمات ہمیں دی کہ انسان ہے کیا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ و تعاللہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو بھی لے کے چلیں گے اقبال کے لحاظ اقبال ہمیں کس طرح ڈیفائن کرتا ہے اور وہ کس طرح بولتا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے تو بہر کیف یہ اقبال بولتا ہے کہ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے خیرت مند یعنی انٹیلیکچول میں انٹیلیکچول سے کیا پوچھوں میں کیوں فکر میں پڑھوں کہ میری ابتدا کیسی ہوئی ہے مجھے تو فکر ہے کہ میری انتہا کیا ہے اس کے دو مائن ہے کہ مجھے کہا واپس سلوٹنا ہے کیا جواب دینا اور دوسرا انتہا مجھے اللہ نے کس انتہا میرا جو پوٹنشل ہے وہ لا متناہی یا کتنی انچی اس کی انتہا اللہ رب نے رکھی جو میں اچھیو نہیں کہتا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے اتنے معنی خیز ہے پھر اس کا جو اگلا شیر اقبال بڑتا ہے جس میں وہ ڈیفائن کرتا ہے انسان کو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہل خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی سر اس کو ذرا ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیجئے پلیز جی سر شیر پہ میں بھی بڑی کینشیز ہو جاتی ہوں خودی کیا ہے خودی ہے ابھی اقبال نے پہلے بولا کہ میری انتہا کیا ہے خودی ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر کتنا زبردست پوٹینشل رکھا ہے اللہ نے آپ کو کس مقصد کیلئے پیدا کیا ہے اللہ نے آپ کے اندر کیا صفات رکھیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے مثال کے طور پر انسان اشرف المخلوق ہے کہ فرشتوں جنوں سے بھی عالی ہے اللہ کے بعد انسان کا نمبر آتا ہے اسی پہ جو فرشتے پریشان تھے کہ آپ اتنی اس کو دے دیں گے اتنی فیڈم دے دیں گے یہ تو بڑا گھڑ بڑ ہو جائے گی اللہ نے بولا نہیں میں جو جانتا ہوں تو نہیں جانتے تو جو اللہ نے ہمارے اندر جو صفات رکھی ہیں ہمارا جو مبقصد رکھا ہے ہمیں جو پٹینشل دیا ہے جب آپ وہ ریالائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی اس کے انتہا اور بھی پھر آپ کی جو منزل ہے نا منزل ستاروں سے آگے ہو جاتی ہے یعنی you become so powerful you become so strong کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے بعد اپنا مقام لے آتے ہیں اللہ یعنی اللہ کی صفات کے قریب آپ کی صفات آتی ہیں تو اللہ پھر اس بندے کو یہ اختیار دیتا ہے کہ بتا میں تیرے ساتھ کیا کرو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسان جب وہ اس status میں پہنچتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے متین کیا ہے تو اس کو یہ حق ملتا ہے ایک تو کہ وہ پھر اللہ کو بھلے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں صحیح اس کے جو ہے اس کی آپ صرف ڈیپ ریالائز کیجئے کہ اس کے پھر کوئی لیمٹس نہیں ہوتی اس کی منزل میں لیمٹ لیس اس کی جو پرواز ہے وہ لیمٹ لیس پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو یہاں پر ضائع کر رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشل کیا ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑنے جھگڑنے چھوٹی زمین میں لوٹنے میں لگے رہتے ہیں ہمیں اللہ کیا اختیار دے گا کہ ہم اپنے لیے چیوز کریں کہ ہمیں کیا چاہیے ٹھیک ہے لیکن آپ جب اللہ کے جو اللہ نے آپ کو بولیے کہ جی شان سے پیدا کیا ہے جی شان میں پیدا کیا ہے جب آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ کی جو پرسنیلیٹی ہے یا جب وہ اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنے ڈیسیشن خود لینے شروع کر دیتے ہیں اور آپ جو ہیں اپنے اوبجیکٹیوز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ وہ اختیار جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے صحیح ہے تو پھر آپ کو بتے اللہ نے قرآن کے آیت نہیں کہ آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جو ہے جب کچھ یعنی اس مقام کے کام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کا مقام رکھا ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی اسی کے لحاظ سے نکلتا ہے اسی مقام کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ کا نتیجہ بھی نکلتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں بھئی جو ہے وہ میں نے جو ہے آپ بولیے کہ یعنی ابھی میں جاؤ تو میں اللہ سے کیا بول سکتا ہوں کہ یا اللہ میں کیا کروں میں نے تو اپنے آپ کو نہیں پہچانا تھا یا اللہ میں نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا تھا یا اللہ میں تو انگریزوں کے حصولوں کو فالو کر رہا تھا یا اللہ میں تو دنیا میں بھٹک گیا تھا تو ہمارے پاس کوئی اس کا excuse نہیں دیسائیڈ کرتا ہے آپ پیدا کہاں ہوں گے کس فیملی میں پیدا ہوں گے اور آپ کو موت کب آئے گی کس جگہ پہ موت آئے گی یہ اللہ دیسائیڈ کرتا ہے باقی تو پوری تقدیر آپ خود بناتے ہیں اس دنیا میں اقوال کہ بہت سارے شعر ہیں کہ جو اس تو آپ کو کیسے ملے گا آپ ہزار نمازیں پڑھ لیں ہزار دعائیں مانگ لیں لیکن آپ اگر محنت نہیں کرے کسی چیز کے اور یہ بولیں کہ میری تقدیر میں نہیں ہے غلط بول رہا ہے آپ کی تقدیر میں تھا آپ نے خود آپ اپٹیڈ اگیسٹ دیکھ بکوز آپ کم تو جو اللہ نے آپ کو دیا کچھ بات کلیر ہوئی نہیں ہوئی جی کلیر ہو گئی سر سمجھ آ گئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باختیار بنایا ہے اس کا میں نے ریزلٹ لیا ہے اور اگر ان اختیارات آپ جس طرح استعمال کریں وہ ہی آپ کی تقدیر ہوگی آپ اگر اس کو صحیح طریقے استعمال کر رہے ہیں تو صحیح تقدیر ہوگی اگر آپ غلط استعمال کر رہے اور خواہش کریں کہ تقدیر صحیح ہو جائے یہ نہیں ہوگا یہ اللہ کا سور نہیں یہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا اللہ تعالیٰ آپ سے چیز کرواتا تو نہیں یہ زبر دستی اللہ کا علم ہے کہ آپ کون سی option چوز کروگے اللہ نے آپ کو دیا ہو ہے انسان کو چاہے تو غلط کام کرے چاہے تو صحیح کام کرے سوری دوبارہ بولیے سر مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ تقدیر اللہ کا علم ہے ہم تو یہ ہمارا اس پہ عقیدہ ہے تقدیر تو اللہ کا علم ہے انسان نے کرنا کیا ہے لیکن وہ کرتا تو انسان خود ہی ہے جی جی تقدیر تو وہ چیزیں جو آپ کے قدر سے ہے یعنی وہ دیکھیں میری یاد نہیں آرہی وہ دعا ہے دعا قدر جو ہے آم کیا ہے دیکھیں زہن سے نکل رہا آمن بہر کے جو اللہ ملائکتی کتب نہیں آمن ملائکتی کتب رسول اللہ فرق یا پورا پڑھی آمن تو بللہ ملائکتی کتب رسول اللہ فرق نہیں خیر رہی وشر رہی وشر ہے نا اگر خیر رہی وشر رہی بہر کیا انسان کو اللہ نے ازادی دی ہے جس طرح وہ رہنا چاہے اور عمل کرے وہ اس طرح کرے اور اس سے پوچھ ہوگی تو جو زیادہ تر چیزیں ہیں سوائے آپ کے پیدا ہونے کے آپ کی عمر کتنی ہوگی آپ کہاں مریں گی کہاں کتنی عمر میں مریں گی تو وہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ مجھ مجھے قدرت تھی چاہوں تو مار چاہوں تو نہیں مار تو وہ مثال بیتے ہیں کہ آپ جس شاخ میں بیٹھے اسی کو آپ کاٹ رہے اور گریں تو بلیں کہ اللہ کی مرضی تھی نہیں آپ نے شاخ خود ہی کھاٹی ہے تو تقدیر کی جو زیادہ تر چیزیں وہ انسان خود اس کے عمال پر ڈیپینڈنٹ ہیں کچھ چیزیں جو اللہ کے پاس ہیں جس میں آپ کو کہاں پیدا ہوں گے کس علاقے میں پیدا ہوں گے اس میں آپ کوئی نہیں دخل تو باقی جتنی چیزیں جو آپ پر لاغو ہو رہی آدمی چاہے تو اپنے لئے بھلائی کرے یا چاہے تو اپنے لئے برائی کرے تو آپ جب اس سٹیٹس میں پہنچ جاتی ہیں جو کہ اللہ کو مطلوب ہے منظور ہے تو پھر اللہ آپ کی رہے ہوتے ٹھیک ہے نا پھر وہ اس کی رضا اور اللہ کی رضا ایک ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے انسان تو اس کی رضا اور اللہ کی رضا جو ہے خدا بندے سے خود پوچھا ہم لوگ سمیشن کے غلط معنی لیتے ہم سمیٹ مطلب جاتے ہاتھ پاؤں باندھ لیں اور سمیٹ ہو جائیں وہ سمیشن نہیں ہے سمیشن ہے اللہ کی پوری طریقے سے عطاعت قبول کر لینا یہ سمیشن سمیشن یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اللہ کے سامنے چلے جانا جس کو صوفی زم میں بہت سارے جو صوفی سیکٹ ہیں جو استعمال کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بلکل ہی اپنے آپ کو انیقٹیف کر دیں تو ہمارے لیے تو اصل میں پورا انحصار یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے چیز کیا ہم نے کیا چھونا ہے انشاءاللہ اس پھر بات ہوگی مجھے لگ رہا کہ تھوڑی سی اس میں اقبال کی میں دوسرے اشار بھی پڑھاؤں گا تو اس چیز کا اندازہ ہوگا اس لیے کچھ تھوڑا عرصہ پہلے میں بھی اس کنٹویجن میں تھا لیکن میں نے اقبال کے اوور آل جو ان کا اوٹلوک دیکھا تو مجھے سمجھ میں آئے کہ اقبال کا تقدیر سے کیا مراد ٹھیک ہے میرے خیال ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں آج آپ لوگ سوال ضرور کیجئے مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آپ لوگ کو کتنا بور کیا لیکن مجھے یہ ہے کہ جب تک بہتر تھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی سوال کر رہے تھے اور جو مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے اس کے من جو پھر پھر دن we can come up on an understanding جو اپنا groundwork ground knowledge develop کر لے then we can go to how to handle the children ان کو ہندل کیا جائے جو ہم learning facilitation center کی بات کر رہے وہ ہو نا کیا چھے جو 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 یہ جو probably پہلے ہم اپنا basis سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ لف سی کے اوپر جائے نا جی جی میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا کرنا پڑے گا آپ چاہیں تو مہینے میں دو سیشن بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ایک سیشن رکھیں پہلے بھی رکھ تھی تو میں نے بیچ میں چیز کی نہیں میں نے تو اب جیسے جیسے دوبارہ سے کھل جائے گا تو پھر آپ سن دسکشن کر لیں گے ساری ٹیچرز تو بلکہ کہہ رہی تھی کہ ہر ویک سار کے سار سیشن ہونا چاہیے شروع میں مطلب جب کیونکہ ابھی ہم خود اس چیز کو خود سیکھ رہے نا ابھی ہمیں خود بیچ میں بلکل ہو جاتے شوق ہو جاتے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو وہ چیز ہمیں بھی پہلے کلیر ہو جائے جسے میں آپ کو بتا رہی ہم اس پچھلے والے نظام میں اتنی بری طرف پھسے ہوئے مغدوری ہو اپنوں کی طرف سے ہم ہی طرح تو مجھے شکر اضا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ایسے افراد دے رہا ہے جو سمجھ میں انٹرسٹڈ ہیں لوگ تو اتنے مگر ہیں کہ ہم فزیکل مندنے کو سمجھ سمجھ تو پھر انشاءاللہ دیکھ جو بھی فریکوینسی رکھنا چاہے یہ ویکیشنز ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم ریگولر اپنا پر ویک ایک دن اس طرح سے ہوگا سر کے ساتھ سیشن رکھیں گے گھنٹے یا دو گھنٹے جو بھی ہے تو ایک دفعہ روٹین میں آ جائے انشاءاللہ جی میں دو باتیں آپ لوگوں سے بولنا چاہوں گا ایک دو بہتیں کس طرح دو چل چل لن چیز چیز ہرکت بڑے سو میرا چھوٹا بیٹا بہت ملیشیہ سے ایک بیٹا ہے ایک سال چار مہینے کا ہے تو اس کی والدہ بھی جو ہیں وہ ایمیس کری ہیں سائیک ولیجی میں انٹرنیش سلام ایک انشی ملیشی سی اس کی والدہ نے بچے کو سائن لینگویج سکھا دی ہو مجھ سے تو نہیں بول سکتا لیکن جب اس کو درد ہوتا ہے تو یوں کرتا ہو بتاتا ہے کہ اس کو درد ہو رہا ہے مسائل کے طور پر بچے کی ایج کیا ہے آپ نے کیا بتایا ابھی ایک سال ایک سال پانچے مہینے ہیں میرا خیال اچھا یعنی ابھی وہ بول نہیں سکتا لیکن وہ اپنا میسیج اس طرح سائن لینگویج کے ذریعے دیتے ہیں وہ میسیج بہت بہت ہی پروپر طریقے سے کنوے کرتا ہے سائن لینگویج اس کے مطلب پوری سینس ہے اس میں لیکن وہ بول نہیں سکتا تو وہ یوں درد شو کرتا ہے نا اگر دانس میں درد جسے ہم نے یہاں کے کافی تین چار دن پانچ دن بیمار رہا بخار رہا اس کو آئی ہم پریشان رہے تو پھر میری جو ہے بہوس نے اس کے یوں پہ ڈالا ہاتھ انگلی ڈالی تو اس بچے نے فوراں یوں کیا کہ ہاں یہاں پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سر دیکھیں ایک چھوٹا بچہ اتنا سمجھ رہا ہے کہ ماں کو میسیج دینا ہے کہ ہاں یہاں پہ یہ تک ماشاءاللہ ہمیں پھر یہ سمجھ رہا ہے بچوں میں لینے پیدائش سے ہی ہوتی ہے لیکن آپ بہت نہیں کر رہی ہوتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں معلوم ہو کہ اچھا یہ دانت کا مسئلہ ہے نہیں تو ہم پتہ نہیں کبھی کوئی بول رہا یہ ہے کوئی بول رہا وہ ہو گیا اس کو وہ ہو گیا کوئی بول رہا اس کو وہ جو مچھر کاٹنے کی ملیریا ڈینگی ہو گیا بہر کے وہ بچہ جو ہے چاہ پھر صرف یوں وہ دانت کے درد کو نہیں بولتا جب اس کا کوئی دل دکھاتا ہے تو یوں کرتا ہے ماشاء اللہ سر ہمی طے ہیں اکتہ میری امیجن کہ دل کوئی دکھاتا ہے اس کو کوئی اس کی مرضی کی خلاف بات ہو جائے تو یوں کرتا ہے کہ میری دل میں دکھ ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے چلیلیں ٹھیک ہے ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں استقامت دے ہمارے ذہنوں کو کھلا رکھے دیکھیں حرف آخر تو کوئی بھی نہیں ہے نا لیکن یہ کہ ہمیں دین کے لحاظ سے سوچنا چاہیے آخرت کے لحاظ سے سوچنا چاہیے اللہ کے نظام کے لحاظ سے سوچنا چاہیے اگر ہم نہیں سوچیں گے تو ہم بھی پھل جائیں گے دوستوں کے لئے تو اللہ ہمارے چیزیں بھی آسان کرے اور ہمارا راستہ ہمارے کلیر کرے ہمارے لئے نور اللہ جو ہے مہیا کرے کہ ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں میں آپ سے جات چاہوں گا میں آمین میٹنگ کو کلوز کر رہا ہوں میں انشاءاللہ پھر اس کے شیئر کر دوں گا اس کے ریکارڈک آپ کے ساتھ شکریہ سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے آمین آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ